اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رفع کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک مقتہ ہے نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرائیل ہے آخر کوئی اشتماع بھی تو ہو سکتا تھا پہلہ تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و ایال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس نیبل کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچانتی نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہوئی نہیں سکتا بہرحال ہمارے لئے بڑی تسکیم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہم ربن اجعلنا منہم اللہم ربن اجعلنا منہم یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہے ان کو گنا گیا ہے کچھ یاد ہے آیت البر یہاں بھی اسی طرح ہے اور یہ تیسری مرتبہ بات آگئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولوے رکو میں اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے دل کر رسول فضلنا عبادہم على عباد منہم من کلم اللہ ورفع عبادہم درجات وقالو سمعنا واتعنا وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا وسمعو کیا کہا تھا انہوں نے سمعنا وعصینا سمعنا واتعنا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا گفرانک ربنا ہماری درخواستے پروردگار تیری بخشش مانتے ہیں گفرانک نون پر زبر ہے مفعول ہے نسالوکا گفرانکا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا اور تیری ہی جانب نوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آگیا جو یہاں اوپر نہیں آسان پھر رسولوں کے زمن میں لیکن اس کے بعد مغفرت اور اللہ کی طرف ہی نوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بالآخرہ آگئی صدق اللہ العظیم